اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمنٹکس کے ایک نئے ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے نون وربل کمیونکیشن یہ لینگویج نیوز کے چپٹر کا آخری ٹاپک ہے اسے پیوریس لیکچر میں ہم نے لینگویج نیوز کے باقی سب ٹاپک کو پڑھا ہے یہ آج کا لیکچر نمبر ٹویلو ہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ان چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح سٹارٹ لیتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کے انٹرڈکشن سے یعنی فیس ٹو فیس کمیونکیشن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیس سسٹیمیٹک میسیجز کو ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ہم وربل کمیونکیشن کے تھروں سپوکن اٹرینسز کے تھروں تو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں لیکن فیس ٹو فیس کمیونکیشن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیس سسٹیمیٹک میسیجز کو ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں کیسے؟ بھئی مینز اف آڈیبل این ویزیبل سائنس ڈیٹر نوٹ پارٹ آف لینگویج یعنی جب ہم فیس ٹو فیس کمیونکیشن میں ہوتے ہیں ہم آڈیبل کہتے ہیں ان سائنس کو جو کہ سنے جا سکے ویزیبل کہتے ہیں ان سائنس کو جو کہ دیکھے جا سکے یعنی وہ سائنس جو کہ سنے جا سکے اور وہ جو کہ دیکھے جا سکے ان کی مدد سے ہم فیس ٹو فیس کمیونکیشن میں لیس سسٹیمیٹک میسیجز ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو آڈیبل اور ویزیبل سائنس ہے یہ کسی لینگویج کا پارٹ نہیں ہوتی لیس سسٹیمیٹک کا مطلب یہ کہ ہم ایک پروپر سسٹیمیٹک میسیجز تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ میننگ کنوے کرتے ہیں اور اس کے ثروی کمیونکیشن اکر کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی آڈیبل اور ویزیبل سائنس جو کہ ایک میسیج کنوے کرتے ہیں فیس ٹو فیس کمیونکیشن میں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو وائس ہے یا پھر ہماری جو اپیرنس ہے یعنی جو لوگ ہمارے ساتھ کنوے کرتے ہیں جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں ان پہ ہماری اپیرنس اور ہماری وائس کا اثر ہوتا ہے ہو سکتا ہے اور اس اپیرنس اور ہماری وائس کا افیکٹ جو پارٹیسپینٹس پہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہمارے وربل میسیجز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یعنی جس وے میں وہ ہمارے وربل میسیجز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس وے پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے سمپل سی بات یہ کہ ہماری اپیرنس اور ہماری وائس ہمارے وربل میسیجز کی انٹرپریٹیشن کو افیکٹ کرتی ہیں اب جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس آڈیبل اور ویزیبل سائنس ہوتی ہیں تو ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آڈیبل سائنس کو consider first the standardized noises we make which are written this way not very accurately یعنی نیچے کچھ voices دیئے ہوئے ہیں کچھ noises ہیں جو کہ ہم produce کرتے ہیں اور یہ کون سی voices ہیں چلے میں آپ کے سامنے ایک بار ان کو pronounce کرتا ہوں سب سے پہلا ہے یعنی یہ noise ہم produce کرتے ہیں second one is third one is and fourth one fifth and sixth one is and the last one is so these are the noises that we make اور یہ وہ آڈیبل سائنس ہے جو کہ face to face communication میں less systematic messages transmit کرتے ہیں چلے ہم next slide میں انہی seven آڈیبل سائنس کو ڈسکیس کرتے ہیں اب student یہ ہے ہمارے پاس وہ sounds یا پھر وہ noises جس میں سب سے پہلا ہے second one is third one is یعنی and fourth one is fifth sixth is and the last one is and the last one is so پھر ان sounds کا علم ہوتا ہے اور میں جس وے میں create کر رہا ہوں آپ ہی اسی وے میں اس کو observe کر رہے ہیں اور اس طرح سے communication ہوتی ہے اب ان کو کہا جاتا ہے signs these count as signs in general the maker of the sign and those who hear it attach the same meaning to that sign and communication occurs یعنی جو maker of the sign ہے and those who hear it اور جو اس کو سن رہے attach the same meaning to that sign یعنی اس کا maker اس sign کا اور اس کا listener وہ دونوں same ہی meaning اس کے ساتھ attach کرتے ہیں اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ communication اگر کرتی ہے اب these seven audible signs indicate اب یہ کیا indicate کرتی ہیں سب سے first ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم کسی کی attention چاہنے کے لیے یہ sound produce کرتے ہیں یہ sound ہم produce کرتے ہیں کسی کی attention کے لیے اور یہ کیا ہے a request for attention the second is it is a call for silence جب ہم کسی کو خاموش کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں and third is it is a request for repetition اور clarification ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے اور آگے سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ایک signal ہے agreement کا اور اس کے بعد ہے یا پھر اگر ہم کوئی چیز اچھی چیز کا ہے یا پھر ہمیں کسی چیز سے خوشی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو یہ ہے وہ والی noise اور اس کے بعد ہے یعنی جب ہم coldness indicate کروانا چاہتے ہیں تو ہم sound produce کرتے ہیں and the last is ہم کہتے ہیں جب ہمیں کوئی شوق لگتا ہے یا پھر ہمیں شیم ہو تو ہم کہتے ہیں تو یہ seven audible signs ہیں جو کہ face to face communication میں less systematic messages کو transmit کرتی ہیں اب ہمارے پاس paralanguage کا concept paralanguage کیا ہے the ways of using the ways of using the voice including laughing giggling crying whisper falsetto quavering or breaking voice یعنی ہنسنا giggling رونا whisper کرنا falsetto کہتے ہیں کہ high pitch sound quavering یا breaking voice یہ جو چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ and other elements that are vocal but nonverbal یعنی یہ ways جو جس way میں ہم voice کو use کرتے ہیں جس میں laughing giggling crying whisper falsetto quavering or breaking voice اور اس کے ساتھ other elements that are vocal but nonverbal کون سے the relative loudness or softness of voice اس کے ساتھ high or low pitch the modulations of pitch from a near monotone to an exaggerated rising and falling a nasal quality a rasping sound the tempo of speech tempo of speech کا مطلب کہ وہ speed جس کے ساتھ پوری utterance deliver ہو these ways of using the voice cannot be considered signs but because they do not signify but they may be expressive communicative in a secondary sense یعنی جتنے بھی طریقوں سے ہم voice کو use کرتے ہیں ان سبھی کو کیا کہا جاتا ہے para language all these ways of using voice are together called para language یعنی جو ہم different طریقوں سے اپنی voice کو use کرتے ہیں جیسے کہ ہنستے ہیں اب ہنسنے میں کوئی بھی word include نہیں ہوتا کوئی بھی spoken utterance یہ نہیں ہے لیکن یہ ہماری ایک voice ہے ہم giggle کرتے ہیں ہم روتے ہیں ہم whisper کرتے ہیں high pitch sound کو use کرتے ہیں voice کو break کرتے ہیں اس کے ساتھ ہماری loudness and softness of voice high pitch and low pitch nasal quality resping sound speech ہماری speech tempo ہیں ان سبھی کو ہم science میں count نہیں کرتے کیونکہ یہ کسی چیز کو signify نہیں کر رہی لیکن یہ پھر بھی ایک طرح expressive اور communicative ہے ایک secondary sense میں تو اس طرح all these ways of using voice together are called para language اب ہمارے پاس ہے visible signs ہم نے ابھی audible signs کو discuss کیا and now we are going to discuss visible signs there are visible signs gestures which have a standard shared meaning اب ہمارے پاس کچھ visible signs کچھ gestures ہیں جن کے اپنے extended اور shared meaning ہے and there are elements of appearance body language یعنی visible signs کے ساتھ ہمارے پاس body language بھی ہیں elements of appearance کا مطلب یہ کہ ہماری appearance ہے جو ہماری physical look ہے جو ہم appear کرتے ہیں اس کے بھی کچھ elements جن کو body language میں count کیا جاتا ہے consider these visual signs a head in response to an utterance جب اپنا سر knot کرتے ہیں سر ہلاتے ہیں اسی کے ساتھ crossing one's finger جب ہم دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ cross کرتے ہیں جب ہم جمعی جمعی لینے کہتے ہیں جب ہم اپنی موہ کے سامنے اپنی fingertips کو رکھتے ہیں اور ہم یون کرتے ہیں اس کے بعد holding up a thumb from a closed fist کے ساتھ بند مٹھی کے ساتھ جب ہم اپنی thumb کو hold کرتے ہیں اور اس کے ساتھ pinching one's nostrils closed with thumb and forefinger جب اپنی nostril کو thumb اور forefinger کے ساتھ close کرتے ہیں تو یہ بھی ایک visible یا visible sign جیسے پریویس سلائیڈ میں ہم نے audible sign کو mention کیا تھا these gestures have recognized یہ جو gesture ہے ان کو recognize کیا جاتا ہے یعنی جب ایک بندہ یہ visual signs دیتا ہے تو اگلا observer ہوتا ہے وہ ان gestures کو recognize کرتا ہے دو somewhat vague shared meanings اس کے meaning vague ہوتے ہیں blur ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک طرح کی meaning یہ convey کرتے ہیں اس کے بعد اس کی explanation ہے جیسے ہم نے audible signs کو explain کیا کہ ایک audible sign کس مقصد اور کس meaning کیلئے use ہوتا ہے اس طرح اب ہم visual signs کو بھی دیکھتے ہیں nodding the head in response to an utterance یہ کس لی use ہوتا ہے suggest agreement اور affirmation یعنی جب بھی کوئی بات کرتا ہے اور ہم اپنا سر ہلاتے ہیں اسے تو اس کا مطلب ہم اس کے ساتھ agree کر رہے ہیں یا پھر it is sign of affirmation crossing one's finger جب اکثر ہم cricket match یا football match دیکھتے ہیں اور ہماری favorite team مطلب ایسی condition میں کو lose کرنے کی طرف جا رہی ہو تو ہم اپنے fingers کو cross کر کے pray کرتے ہیں تو جو finger کو cross کرنا ہے یہ کیا ہے hope for success when circumstances are uncertain جب circumstances uncertain ہوتی ہیں تو تب یہ ایک hope ہوتا ہے success کے لیے pretending to yawn with fingertips in front of mouth یہ ہے boredom کا یعنی اکثر آپ نے دیکھا کہ جب ہم boredom feel کرتے ہیں with fingertips in front of mouth holding up a thumb from a closed fist یہ کس لیے ہے determination to makes one's cause successful یعنی کسی کے cause کو successful بنانے کے لیے یہ determination ہے اور پھر pinching one nostril close with thumb and fore finger یعنی اپنے nostril کو close کرنا thumb اور fore finger کے ساتھ یہ disgust یعنی جب ہم کسی چیز سے displeasure یعنی discussed ہوتی ہمیں تو ہم nostrils کو fore finger اور اپنے thumb کے ساتھ close کرتے ہیں اب face to face communication میں ہمارے پاس کون 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 سی چیز آ جاتی ہیں thus face to non linguistic elements ہوتی ہیں linguistics کون سی ہے جس میں vocal اور verbal آ جاتی ہیں vocal اور verbal میں ہمارے پاس words put together to form sentences یعنی linguistic elements میں ہمارے پاس vocal ہے اور verbal ہے اس میں ہمارے پاس words ہوتے ہیں جو sentences بناتے ہیں اور یہ sentences کو represent کرتی ہیں vocal اور جو non verbal ہو اس میں ہمارے پاس prosody intonation and accenting with which utterances are spoken یعنی جو linguistic elements میں ہمارے پاس second چیز ہے وہ vocal but non verbal جس میں prosody اور intonation کا concept آ جاتا ہیں اسی طرح non linguistic elements میں ہمارے پاس vocal paralanguage feature کیا ہے tone of the voice اور اسی طرح non vocal میں میں آ جاتی ہیں تو students یہ تھا آج کا lecture اگر آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہو تو please میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ